ایک بیٹی ان کی گھر میں جوان ہے اور ان کا رشتہ بھی انہوں نے کرنا ہے دو بیٹی ہیں ان کی ایک بیٹی کی انہوں نے شادی کر دی ہے اور جو ان کی جوان بیٹی گھر میں ہے وہ بارویں کلاس میں پڑتی ہے یعنی کہ سیکنڈ یئر میں پڑتی ہے تھرکی حضرات سے میں خصوصی گزارش کر رہا ہوں کہ بھئی آپ لڑکیوں کی ویڈیو تو خوش ہو کے دیکھتی ہیں ان بزرگوں کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں یہ بھی آپ کے باپ جیسے ہیں یہ بھی ہمارے سیروں کے تاج ہیں یہ بھی ہمارے گھروں کی اور ہمارے ملک کی رونک ہیں ہمارے ملک کا سرمایہ ہے السلام علیکم ناظرین آپ کا مضبان دل شاد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اس ٹیم رات کے تقریباً ساڑھے بارہ کا ٹیم ہو چکا ہے اور یہ ایک بزرگ پیٹرول پمپے کھڑے ہو کے یہ کپڑا بیچ رہی ہیں جو جسٹر ہوتے ہیں کیونکہ میں گاری ادھر سے پیٹرول بھی میں نے ڈلوایا ہے اور گاری کی کچھ ہوا بھی کام تھی یہ پاس پنچر والی دکان ہے تو میں نے دیکھا یہاں پر یہ بزرگ کھڑے ہوئے تھے اور میں نے پھر ان سے پوچھا ہے کہ بزرگوں کیا وجہ ہے کس وجہ سے آپ یہ رات کو یہ بیچ رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے دو بیٹے ہیں ایک بیٹا دوبائی میں رہتا ہے اور ایک بیٹا سعودیہ میں رہتا ہے اور دو بیٹیاں ہیں جن میں سے ایک بیٹی کی شادی کرتی ہے ایک بیٹی رہتی ہے ابھی مکمل ڈیٹیل ان بزرگوں کی زبانی جانتے ہیں بنگلہ دیش سے ان کا تعلق ہے اور بنگلہ دیش کے یہ رہنے والے ہیں اور ابھی پوچھتے ہیں کہ کب سے یہ پاکستان میں آئے ہیں اور کب سے یہ پاکستان میں رہیش پذیر ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام بزرگوں کیسے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے اچھا آپ کا نام کیا ہے منجور عالم انساری منجور عالم انساری منجور عالم انساری اچھا کیا ایسی وجہ ہے کہ آپ رات کے ساڑھے بارہ بجے یہ کپڑا بیچنے پر مجبور ہیں یہ کپڑا بیچتا ہوں میں اگر نہیں بیچ ہوا تو پھر جا کے میرا خرچہ خرچہ اپنا اٹھاتا ہوں اپنا خرچہ اٹھاتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے گھر میں بیٹھتا ہوں تو طبیعت ہمارا خراب ہو جاتا ہے سوچتا رہتا ہوں ٹینشن مڑ جاتا ہے مجھے یہ بتائیں اب رات کو مجبوری کیا ہے رات کو تو ہر بندہ سوتا ہے مجبوری ہے کہ خرچہ بناتا ہوں اپنا ٹھیک ہے خرچہ بناتا دوائی کے لیے اور کچھ کھانے پینا پڑ جاتا ہے کس سے مانگیں گے دو بیٹا ہے ایک بیٹا سعودیہ گیا پہلا رمجان میں ابھی تک وہ سیٹ نہیں ہوا ہے چار پانچ ہزار رہال لگ گیا ہے ایک کامہ کفیل پیسہ لے کے بھاگ گیا بچارہ وہ چھپ چھپ کے فیر رہا وہاں پر اور دبائی والا ہے وہ تو وہ سیٹ ہے لیکن ہمی تک کھرچہ مجھے نہیں دیتا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اور میں یہی مجبوری سے اپنا کپڑا بیچ رہا اپنا کھرچہ آپ اٹھانا پڑتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ روزانہ کپڑا بیچتے ہیں ان میں سے کتنی بچت ہو جاتی ہے تقریبہ میں ہزار روپے نو سو ڈیارہ سو روپے بچ جاتا ہے اللہ کا شکر ہے اور پانچھے ساس سو روپے کھرچہ آ جاتا ہے گھر آپ کا اپنا ہے گھر اپنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ بنگلہ دیش سے پاکستان کب آئے ہیں انہیس سو بیراشی میں آیا ہوں انہیس سو بیراشی پانچ مہینے میں آٹھ 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 مہینے میں آیا ہوں مجھے یہ بتائیں آپ کی شادی پاکستان میں ہوئی ہے یا بنگلہ دیش انہیس سو انہیس سو ستہ انہیس سو چورا چورانوے میں انہیس سو چورانوے میں اچھا تو مجھے یہ بتائیں آپ پاکستان کئی روحشی ہیں جی میں بنگلہ دیش ڈھانکا سے آیا ہوں اور ریپارٹیشن جو لگ کے دور میں آیا تھا انہیس سو بیراسی پاکستان تو گلہ احمد میں آکے ڈوٹی کر رہا تھا چار سو چودہ روحشی پہ پھر انہیس سو چوراسی میں جب فڈہ بنا پتھان اور مہاجیر کا ایک سال میں وہاں خراب ہوا گلہ احمد کے پاہ ڈوٹی پہ نہیں جا سکتا تھا تو فیصلہ کیا کہ میں لاہور جانا ہے تو لاہور آکے ڈوٹی کر رہا ہوں اور یہاں پہ اچھا لگا مجھے یہاں تاثب نہیں ہے کنجابی کوئی بھی پتھان ہے یا مہاجیر ہے جو بھی ہے کسو پناہ نہیں ہے ہر سے بہت پیار محبت سے مل گیا اچھا مجھے یہ بتائیں باقی خاندان آپ کا بنگلہ دیش میں ہے باقی خاندان سارے آگئے ہیں اب یہاں پہ کچھ کراچی میں ہیں کچھ گرین ٹرن میں رہتے ہیں میں ادھر آگیا سسراروات کے قریب اچھا اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کی کتنی بیٹی ہیں 건arem ڈوون دو بیٹی ہے ایک بیٹی سوڈیا میں ہے اور وہ بیٹا ابھی تقسے نہیں ہوا ہے دبائی میں ہے دبائی میں ہے بیٹیاں اگھار میں ہوتی ہیں بیٹی گھر میں ہیں ایک بیٹی گھر میں ایک بیٹی ہوئی ہے ایک بیٹی کے اینے اس کو میری کرا ہے کرے جو Hiç غر میں کhesی ہے اس کی عمر تقریباً اٹھارہ سال سے اوپر ہو چکا ہے بھی اٹھارہ سال سے اوپر ہو چکا ہے اور کالی جاتی پڑھ رہی ہے یعنی دون سی کلاس میں پڑھ رہی ہے تقریباً بارہ بارہ جمعہ تھے اچھا بار وہاں ٹھیک یعنی کہ سیکنڈ یر میں پڑھ رہی ہے جی سیکنڈ یر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتائیں ان کے رشتے کے بارے میں سوچا نہیں سوچا ہاں ابھی وہ سوچ رہے ہیں گھر سوچ رہے ہونا چاہیے تو بیٹا کا سادھی ہوئے گا تو صحیح تو اس کی بھی ہو جائے تو خرچہ بچت ہو صحیح ہے تو مجھے یہ بتائیں اگر کوئی آپ کاروبار کرنا چاہیں ہمارا کوئی اللہ کا نیک بند آپ کو کاروبار کروا دے تو کاروبار کوئی کر لیں گے ہاں انشاءاللہ تعالی یہ کہنے میں یہی کام میں کپڑے کا کام کرتا آیا ہوں شروع سے اور اس کا مجھے تجربہ ہے اور اس کا میں چاہ رہا ہوں کی ہالسیل کی دکان کرنا ہے اور سیل کی دکان کتنے پیسوں سے لگ جائے گا یہ تقریبا ساتھ سے لے کے آٹھ لاکھ روپیہ لگ جائے گا ہوں یہ آٹھ لاکھ روپیہ لگ جائے گا اچھا مجھے یہ بتائیں اب آپ اتنی آدھی رات کو جو ہے رات کی ڈپٹی کرتے ہیں رات کو بیشتے ہیں یا دن کو بیشتے ہیں رات کو بندے کا مونت صحیح سچ جاتا ہے دیاری سارا دیاری فٹے رہتے ہیں بارہ پندہ سو روپیہ کا بھیگتا ہے اس نب میں چاہے نکلتا ہوں مغریب کے بعد تو دو ہزار تین ہزار کا بیش لیتا ہوں بیش لیتا ہوں ٹھائیس سو روپیہ نہ بیچا تھا مغریب کے بعد نکلتا تھا اور آج جو ہے تو اس آج کے بعد نکلا ہوں ابھی تقریبا ساتھ سو روپیہ کا بھیگا ہے تو بس چیخ نہیں لگی آج چیخ نہیں لگی نا یہ تو ناظرین یہ بزرگ ہیں بنگلہ دیش سے ان کا تعلق ہے آپ کو بنگلہ دیشی زبان آتی ہے جی آتی ہے واندھو کے مونہ سو کی کو روکا آج بیٹو برہ پنچاشٹہ کا اچھا یعنی کہ یہ پچاس پیگا ہے پچاس سو پیگا ہے ساتھ آٹھ لکھ روپیہ کا مجھے ضرورت ہے ابھی آپ کو بچی کی جہیز کے لیے یا کوئی گھر کے راشن کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں ہے انشاءاللہ ہاں جی ہے مجھے ضرورت ہے اگر کوئی helping بھیجنا چاہتا ہے یا ہیلپ کرنا چاہتا ہے لے لیں گے تو آپ کا نمبر کیا ہے 0307 712 084 084 یہ چلتا رہتا ہے یہ چلتا رہتا ہے یہ کلینر کہا ہے 0344 446 984 کلینر یہ تو ناظرین آپ نے ان بزرگوں کی جو ہے سارے سٹوری سنی ہے سارا انٹرویو سنی ہے بنگلہ دیش کے یہ رہیشی ہیں اور رات کے تقریباً ساڑے بارہ بجے یہ سرکوں پر رومال بیچ رہے ہیں جو یہ کپڑا ہوتا ہے یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے کہ کیا ان کی مجبوری ہے ایک بیٹی ان کی گھار میں جوان ہے اور ان کا رشتہ بھی انہوں نے کرنا ہے دو بیٹی ہیں ان کی ایک بیٹی کی انہوں نے شادی کر دی ہے اور جو ان کی جوان بیٹی گھار میں ہے وہ بارویں کلاس میں پڑتی ہے یعنی کہ سیکنڈ یئر میں پڑتی ہے اور کالیج وہ جاتی ہے تو آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے جو بھی آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے نمبر پہ رابطہ کریں اور ڈریکٹ ان کی آپ ہیلپ کر دیں اور باقی تحقیق تصدیق ضرور کریں وہ آپ کا حق ہے اچھی بات ہے مجھ سے اگر مشفرہ لینا چاہتے ہیں یا مجھے ہیلپ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس میں مجھے کوئی اطراز نہیں ہے مجھے بھی بھیج سکتے ہیں مجھ سے مشفرہ بھی کر سکتے ہیں مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور تاکہ میرے بھی نوٹس میں ہو کافی لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ لیڈیز کا انٹرویو کرتے ہیں آپ جنٹس کا کیوں نہیں کرتے ہیں بزرگوں کا کیوں نہیں کرتے ہیں آپ مردوں کا کیوں نہیں کرتے ہیں اور اس میں کچھ یہ بھی وجہ ہے کیونکہ لیڈیز کی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ لوگ بڑے توجہ سے دیکھتے ہیں اور جو جنٹس کی ویڈیو ہوتی ہے یعنی کہ مرد کی ویڈیو ہوتی ہے مرد کا انٹرویو وہ بہت کم لوگ دیکھتی ہیں تو آپ ان کی ویڈیو لازمی دیکھیں یہ ٹھرکی حضرات سے میں خصوصی گزارش کر رہا ہوں کہ بھئی آپ لڑکیوں کی ویڈیو تو خوش ہو کے دیکھتی ہیں ان بزرگوں کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں یہ بھی آپ کے باپ جیسے ہیں یہ بھی ہمارے سیروں کے تاج ہیں یہ بھی ہمارے گھروں کی اور ہمارے ملک کی رونک ہیں ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں اور جب انسان بزرگی میں چلا جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ کا وہ نیک بندہ ہوتا ہے اچھا نماز پڑھتے ہوتے ہیں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں ناظرین آپ مکمل ان کے ساتھ جہاں پہ آجان کا وقت آجاتا وہی پہ کھڑا کرتا ان سے اوٹی کاٹ کر بولتا ہوں میرا دھیان کرو یہ سیکل کا میں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یہ تو ناظرین یہ نمازی بزرگ ہیں آپ ضرور ان کی ہیلپ کریں اور ان سے دعائے لیں پردیس میں رہتے ہیں اچھا تمام پردیسیوں کے لئے آپ دعائیں کریں اللہ پاک اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کو کامیابی دے اللہ پاک ان کی رحمت بر دے ان کے پر اور اللہ پاک ہر بلا ہر مسئیبت سے ان کو بچا دے بالکل بالکل فلسطین کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے شہید کیے جا رہے ہیں زخمی ہوئے پڑے ہیں ان کا جب ہم خون دیکھتے ہیں ان کی جب ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو سیدھی سی باتیں ہمارے آنکھوں میں آسوا آ جاتے ہیں تو ان کے لئے بھی خصوصی دعائے خیر فرمائیں تو ناظرین اپنے مذبان دلشاد حسین کو دیجئے اجازت ملے گے نیکسٹ پروگرام میں اللہ حافظ